گلیات سے تحصیل ناظم کا ٹکٹ ملک نوید پر ملنے کے حوالے سے میں نے کیپٹن سفدر سے اس حوالے سے سوال کیا وہ کیا کہیں گے وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیر ناظرین نئے پروگرام نئے ثبوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ میں نے واش ٹائمز کے پلیٹ فارم سے آپ سے یہ اہد کیا تھا کہ جو سوکہ لیڈرز ہیں جن کی وجہ سے غریب عوام ڈوب رہی ہے ان کے چہروں سے میں پردہ اٹھاتا رہوں گا اور کل بھی میں نے ایک پروگرام کیا اسی حوالے سے اور کچھ لوگوں نے کہا جی آپ نے نیٹ ورگ مارکٹنگ کے قویسچن اس بندے سے کیا ہے اور میرے بھائی آپ کو کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہے لیو ایک یہاں پہ دوزار سولہ میں اس کمپنی نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے نیٹ ورگ مارکٹنگ لیگل کی جائے تو اس بندے کو بھی انہوں نے نو ماہ تک پاکستان نے پابندے سلاسل کروا دیا یعنی کہ اس کا نام ہی سی ایل میں ڈلوا دیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ منسٹرز آپ جو متلکہ منسٹر ہے اس سے سوال کرے تو جب تک یہ جو وزیر ہے ان کے ذہنوں میں نہیں پڑے گا تو یہ بات نہیں اٹھے گی اور سب سے جو اہم نکتہ ہے وہ ان سو کال لیڈرز کا ہے جن کی وجہ سے یہ نیٹ ورگ مارکٹنگ لیگلائز نہیں ہو پا رہی آج میں بات کروں گا ناظرین بی فور یو کے سو کال ٹاپ لیڈر ملک نوید جن کو سیاست میں بہت شوک ہے اور آج کل وہ سیاسی پنجازوائی کر رہے ہیں لوٹے رہے ہیں عوام کو لوٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یار سیاست میں جائے جائے ذرا کھلا پیسہ کھایا جائے تاں کہ عوام کو اچھے طریقے سے لوٹ کر مال کمائے جائے اس کے علاوہ میں راجنپور کے ایک آمر بشیر صاحب ہے ان کے اوپر پروگرام کروں گا کہ وہ کیا تھے کن کن کمپنیز میں رہے اب تو وہ ایک کنال کا گھر بھی بنا رہے ہیں اب تو ان کے پاس کیا سپورٹی گاڑی بھی ہے اور کہاں سے آئی ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ فائف سٹار مکمل طور پر سمجھے بند ہو چکی ہے دس روپے بارہ روپے کا ڈالر فروک ہو رہا ہے اور فائف سٹار کے جو سو کا لیڈر ہیں جو پارٹنر ہیں امیر حسین اور آمیر مغل ان کے وائس نوٹس موصول ہوئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ ایک شخص کمپنی نہیں چلا رہا بلکہ چار پانچ لوگ مل کے چلا رہے ہیں اور وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کمپنی میں وہ پارٹنر ہیں انہوں نے مثال دی کہ بی فور یو میں تو صرف ون مین شو تھا لیکن فائف سٹار میں ون مین شو نہیں ہے فائف سٹار کے جو لوگ ہیں جو پانچ رکنی گروہ ہے انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ اچھے طریقے سے عوام کا خون نچوڑنا ہے ان کو لوٹنا ہے کیونکہ امیر حسین اور آمیر مغل کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چکوال میں سوات سے بہت زیادہ لوگ پہنچ چکے ہیں جو دشان نامی لڑکا جس کا کل میں نے آپ کو وائس نورٹ سنایا تھا اور جس نے کہا میں خودکشی کروں گا وہ بھی اپنا آخری بیان دینے کے لئے تیار ہو چکا ہے کہ میری اس خودکشی کے پیچھے امیر حسین اور آمیر مغل شامل ہے کہ اس کی وجہ سے میں اس سٹیج پر پہنچوں اس کے علاوہ تلاغنگ کا ایک اور تھا محمد کلیم جس کا چہرہ آپ کو دکھایا تھا آج میں بات کروں گا اس کے موبائل فون کی دکان کے پر کہ وہ لوگ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے عوام کو بے وقوب بنایا اور آج کروڑ پرتی بن چکے ہیں لیکن آپ کے پیسے پر وہ عیشی کر رہے ہیں اور آپ کو ویڈرال نہیں دے رہے جھوٹ بولا جا رہے ہیں سیفور احمان خان نیزی چلے وہ تو نیپ کی کسٹڈی میں آئے کل فیصلہ ہو جانا ہے کیس کہاں پہ جاتا ہے کیا نیپ سنے گا فی اے سنے گا پولیس سنے گا وہ ایک علاہدہ چپٹر ہے کیونکہ اکیس تک سیفور احمان خان نیزی جسمانی ریمان پر نیپ کی حوالے ہیں اور کل نیپ نے پیرا وائز کمنٹس بھی جمع کروانے ہیں گوشتہ روت شداد اکبر نے پریس کانفرنس میں بہت سے چیزیں کلیر کر لی ہیں اور آج شام تک امید کی جاری ہے کہ مزید پکچر کلیر ہو جائے گی کہ نیپ کون کون سے کیسز نیپ کے پاس رہیں گے اور کون سے کیسز ٹرانسفر ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس اطلاعات یہ مصول ہو رہی ہیں کہ جو مزاربہ طرز کے کیسز ہیں ان کے اوپر نیپ کا قانون لاغو ہوگا اب اس میں کتنی صداقت ہے شام تک شاید یہ پکچر کلیر ہو جائے کہ جو بحروپی ہیں جو سو کارل لیڈرز ہیں جو پیسے ڈبل کرنے کے فن جانتے ہیں ان کے کیسز کہاں پہ جائیں گے لیکن بات کریں گے سو کارل لیڈر ملک نوید ملک نوید ماضی میں کئی کمپنیوں میں میں اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن اس دفعہ وہ گلیات سے تحصیل ناظم کا الیکشن لڑ رہے ہیں دیکھیں نون لیگ کے اوپر الزام لگتا تھا کہ چور لٹیرے ڈاکو ہیں تو واقعی اس بات کی تصدیق یہاں سے ہو چکی ہے اسے بولا نہیں ہے گلیات میں لوگوں کو کہتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں وہاں پہ یہ پانی کی بات کرتا ہے گیس کی بات کرتا ہے لیکن دوسری جانب عوام کا خون نچوڑا ہے ان کو سپنے دکھاتا ہے بڑے بڑے خواب دکھاتا ہے شیشے موطارتا ہے اور پھر پیسے لوٹتا ہے اور اب وہ تحصیل ناظم کا الیکشن لڑ رہا ہے گلیات میں ہماری کچھ اور لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے بہت سے ثبوت مہیا کر دیا ملک نوید ملک نوید کی پرانی تصویریں ہمیں محصول ہوئی ہیں کہ جس میں ملک نوید صاحب کیا تھے پی ڈائیمنڈ میں دیکھ لیں کہ جب ان کے پر ملبا گرنے لگا تو انہوں نے پی ڈائیمنڈ کے جو متاثرین تھے ان کے ساتھ مل کر احتیاجی مظاہرہ شروع کر دیا اور اب وہی سنیریو ملک نوید صاحب نے بی فور یو میں اپلائی کیا اور اس دفعہ انہوں نے دیکھا کہ سیفور رحمان خان نیازی کے بچنے کے کیسز بن رہے ہیں وہ چانسز بن رہے ہیں تو اس نے سیفور رحمان خان نیازی کا ساتھ دیا کیونکہ اگر نیب کے پاس یہ کیس رہا تو ملک نوید صاحب کا نام بھی ٹاپ پر ہے انہوں نے بھی عوام کو اچھا خاصا چونہ لگایا ہے اب گلیات کی بات کریں تو وہ میٹنگز کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں ان کی جتنے بھی کمپین ہے وہ سردار آیاز صاحب چلا رہے ہیں گلیات کے لوگوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اب وہاں کی جو ان کی اپنی مادری زبان ہے اس میں وہ تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں آپ کے لئے فلاح و بہبود کے منصوبے لے کی آؤں گا میں آپ کے لئے پانی کے مسائل حل کروں گا سڑکوں کے مسائل حل کروں گا گیس کے مسائل حل کروں گا بنیادی جو سہولیات کا فقدان ہے ان کے مسائل حل کروں گا لیکن وہ جو عوام سے لوٹے گے پیسے ہیں ان کی ویڈرال کے مسائل مسائل حل نہیں کریں گے کیونکہ جو یہ بحروپیوں ہوتے ہیں لوٹیرے ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے کہ عوام کو لوٹنا گلیات کے حوالے سے زلہ نازم کا جو وہ الیکشن لڑے ہیں تحصیل نازم کا الیکشن جو ملک نویج صاحب لڑے ہیں اگلے جو سٹوری میری ہوگی اس میں کچھ چہرے آپ کے سامنے لائے جائیں گے ان کی زبانی آپ سنیے گا کہ ملک نویج صاحب وہاں پہ سیاست میں کس طرح آئے کیپٹن سفدر کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں مرزا جوید آباسی صاحب کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں امیر مقام صاحب کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں اور لوگوں کو یہ شو کرتے ہیں کہ ان کی پہنچ بہت اوپر تک ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ عوام کو بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں کس وجہ سے بے وقوف بنانے کے ماہر ہیں کہ آپ دیکھ لیں جتنی کمپنیز میں رہے تمام کمپنیز سکیم کر چکی اور آپ بی فور یو کے جو حالات ہیں یہ تو نیاب کا ترمیمی آڈیننس آ گیا ہے تو اس وجہ سے تھوڑے سے حالات بدل گئے ہیں اگر یہ کیس نیاب کے پاس رہا تو ملک نویج صاحب بھی آپ کو صلاحوں کے پیچھے نظر آئیں گے لیکن انہوں نے سیاسی چھتری حاصل کر لی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے نون لیگ کی جو نائب صدر ہے مریم نواز وہ مضاحمت کی سیاست کر رہی ہے اور شباز شریف مفاحمت کی سیاست پر گامزن ہے لیکن کیپٹن صدر چونکہ مریم نواز کے خاوند ہیں تو انہوں نے کیپٹن صدر کے ساتھ تصویریں بنا کر گلیات کی لوگوں کو یہ کہا کہ کیپٹن صدر ان کی مٹھی میں ہیں جی جناب یہ وہی ملک نویج صاحب ہیں جن کے ابھی میں آپ کو چہرے سے پڑھ دے جب ہٹاؤں گا تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ دوزار آٹھ نو میں یہ کیا تھے اور دوزار اکیس میں یہ کیا ہے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اتنے بڑے بڑے گھر ہاؤزنگ سوسائٹیز کہاں سے آئیں یہ عوام کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ لوٹ کر وہ میں کہتا ہوں اکثر کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے انہوں نے اگلے کی پوری بینس زبا کر دی ہے گلیات کے حوالے سے بھی مزید پروگرام بھی آپ کو کروں گا اور گلیات میں جا کر جو ہم نے پروگرام کیا وہ بھی انقریب اپلوڈ کروں گا آپ دیکھ لیجئے گا اب آتے ہیں ناظرین بی فور یو کے کور سو کارڈ لیڈر ہیں آمیر بشیر یہ راجنپور کے رہائشی ہیں اور ایک کنال کا گھر بنا رہے ہیں اس کی تصویریں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلے کس گھر میں رہ رہے تھے اب کس گھر میں رہ رہے ہیں راجنپور میں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں پانچ سے چھے کروڑ پر کی انویسمنٹ انہوں نے اٹھائی مختلف لوگوں سے کیونکہ میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ یہ جو بحروپی ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ انپڑ پاکستانی ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ان کو چکنی چپڑی باتوں میں ڈال کر شیشے میں اتارتے ہیں اپنا کمیشن کھاتے ہیں آج کل جو آمر بشیر صاحب ہیں انہوں نے کیا سپوٹی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے ایک کنال کا گھر تعمیر ہو رہا ہے پھر سب سے اہم بات انہوں نے ایک سپیر پارٹس کی دکان بھی رکھی ہوئی ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ سے چھے لاکھ روپے مالیت کی ایک سپیر پارٹس کی دکان سے آمر بشیر صاحب ایک کنال کا گھر کیسے بنا رہے ہیں آمر بشیر صاحب کے پاس دو تین سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا آپ کیا سپوٹی گاڑی میں گھوم رہے ہیں کیونکہ راجنپور کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کو انہوں نے شیشے میں اتارا ان کو لوٹا تصویریں بھی ہم چلا رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی آمر بشیر کے جو ایفیکٹیز ہیں راجنپور کے انہوں نے بھی ہمیں بروچ کیا انہوں نے کہا جی ہم اپنا ویڈیو پیغام دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں جہاں بلاتے ہیں ہم وہاں پہ آنے کے لیے تیار ہیں کہ اس بہروپیے نے ہمیں کروڑوں رفعے کا چونہ لگایا اور ہمیں شیشے میں اتارا جی آپ کی رقم ڈبل کر کے آپ کو دیں گے تو آمر بشیر صاحب کا بھی پوست مارٹم جاری رہے گا کیونکہ ملک نوید صاحب کا آج سے پوست مارٹم سٹارڈ ہو چکا ہے امیر حسین اور آمر مغل جو فائف سٹار کے فاؤنڈر ہیں ان کا پوست مارٹم میں آل ریڈی کر چکا ہوں لیکن ان کے خلاف گیرہ تنگ ہو چکا ہے ان کے خلاف ایف ای اے میں درخواست دائر ہو چکی ہے ان کے اساساجات کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ جو احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے گھر کے باہر امیر حسین اور آمر مغل کے گھر کے باہر ان کا جہاں پہ ایف ایم کا آفس ہے اس کے باہر احتجاجی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں بہت سے لوگ سوات سے ان کے گھر کے باہر انہیں پڑاؤ کرنا شروع کر دیا اور ان کا ایک مطالبہ ہے کہ امیر حسین اور آمر مغل جیسے بہروپیے سے ہماری رقم واپس دلوائی جائے ابھی کوس مارٹم آہستہ آہستہ ڈیلی بیسز پہ سو کارڈ لیڈرز کا جاری رکھوں گا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ